اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پرتگال اردو پوائنٹ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرتگال میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی لائف کیسی ہے پرتگال میں ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ایک سے مہینے کا کتنا کمہ لیتا ہے اور آپ برینڈ نیو گاڑی بلکل بینہ ایک رپیہ خرچ کیا بغیر کیسے لے سکتے ہیں اور کیسے اپنی ٹیکسی کمپنی بنا سکتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں سب کچھ جانیے گا آج کیسے ویڈیو میں ہمارے بنے رہے ہیں انڈ تک تو دیکھتے رہے ہیں پرتگال اردو پوائنٹ چینل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بطن کو پریس کر لیں تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے السلام علیکم فران بھائی وعلیکم السلام اچھا فران بھائی پیچھے بھی آپ نے ایک انٹروو دیا تھا آپ نے اور وہ وہاں مارا ماشاء اللہ بہت ابردہ سوپر ویٹس کو پر کامیاب رہے ہیں تو اب آپ ٹی ویڈی آپ نے کر لیا ہے آپ نے اپنا امپریزہ بنا لیا ہے تو مجھے آپ کوئی ٹی ویڈی کے بارے میں کوئی معلومات دیں گے جانکاری جو ہمارے دیکھنے والوں کے لئے مفید ہو کہ اس کا امپریزہ مجھے آپ امپریزہ نہ بولیں اس کے اندر امپریزہ پورتوگیز ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی ٹیک ہے امپریزہ آپ کمپنی بولیں کمپنی کیونکہ کرنے کا مقام پورتوگیز میں ہمارے سارے پورتوگیز تو نہیں دیکھتے ہم تو اس لئے امپریزہ کو پورتوگیز میں کمپنی کو امپریزہ بولتے ہیں صحیح ہو گیا تو یہ ہیں آپ نے جو ٹی ویڈ کیا ہے تو اس کا کیا طریقہ کا رہے ٹی ویڈ کرنے کا کو آپ اس پارے مہنے 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 ٹی ویڈ کا طریقہ یہ سب سے بہلے تو آپ نے اپنا لائسنس بنوانا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا پاکستان کا ہے انڈیا کا ہے بنگلہ دیش کا ہے کسی بھی آپ کے ملک کا ہے وہ آپ ادھر آگے سب سے بہلے تو کنورٹ کرائیں گے صحیح اور ٹی ویڈ کی شرط یہ آپ کا تین سال پرانا ہونا چاہیے لائسنس کم سے کم ٹھیک پھر آپ کی ٹی ویڈ کا ایک münlis پھر آپ ایک مرد کریں گے ہاں ٹھیک ہے پھر آپ گروپ دوش ہوتا ہے گروپ دو ہوتا ہے گروپ دو ٹanci ہوتا ہے خصے ٹھیک tranے وہ آپ اپنے کیا لائسنس میں ایت کرائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ گروپ دوش ہوتا ہے پھر آپ گروپ دوش ج درہ پھر آپ گروپ دوش آپ دونوں یک کو اندھرun پھر ایک سا تاکھ penalیان ڈانی پرچے لے لیں یا گیا لے لیں پہلے آپ وہ لے لیں اس کے بعد اس گیا کو لینے کے بعد آپ ٹی ویڈی کی لائن میں لگ جائیں تو دونوں ایک ساتھ ہی جمع ہو جاتے ہیں لوگ اگمومن ایسا کرتے ہیں پہلے گروپ دو اشکر آتے ہیں پھر بعد میں ٹی ویڈی یعنی دو دو دن اپنے خراب کرتے ہیں تو یہ ایک ہی دن میں کام ہو سکتا ہے اچھا فران بھائی یہ بتائیں کہ کیا امپریزہ بنانا ضروری ہے امپریزہ کی کیا بینیفیٹ ہے کیا نہیں ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے فیوچر پر آپ نے اپنی فیوچر پلاننگ کیا کر رکھی ہے اکثر امومن لوگ جو اپنی فیوچر پلاننگ پورتوگال میں جو میں نے دیکھا ہے فیوچر پلاننگ ان کی یہی ہوتی ہے میں نے پاسپورٹ لینا ہے اور اس کے بعد چلے جانے تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ امپریزہ کھولنا بیکار ہے کونکہ امپریزہ پر ایک گاڑی ہوتا ہے آپ کو کچھ نہیں بچھتا ہے یعنی جو آپ کام کر رہے ہو وہی پیسے آپ کو ملتے ہیں وہ آپ کسی اورگی بھی گاڑی چلا ہو تو وہ آپ کو ویسے ہی پیسے ملیں گے امپریزہ میں کچھ نہیں بچھتا ہے آپ کھرچے زاد ہیں سگران شوشیال دینا پڑتا ہے ایوہ دینا پڑتا ہے پھر کمپنی کے کونٹی بلشتہ کو دینا پڑتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب آتنے ہیں تو ایک گاڑی پر امپریزا کچھ بچا کے نہیں دیتا ہاں اگر آپ کا یہاں رکنے کا مونڈ ہے آپ بولتے ہیں نہیں بھر میرا فیوچر پرتوگالی ہے تو پھر ہاں آپ امپریزا کھولیں اور امپریزے میں کوشش کریں آپ ایک گاڑی سے سٹارٹ کریں دوسری لیں تیسری لیں چوتی لیں پھر ایسے آپ بڑھائیں تو پیسے ہی پیسے ہیں لیکن ایک گاڑی میں کوئی فائدہ نہیں ہے ایک گاڑی جس کو لیں ہے میرے لیے اس کا مشورہ یہ ہے جو ایک گاڑی پر کرنے جایتا ہے وہ اپنا امپریزا نہ کھولے کسی اور کے امپریزے پر دس پر لگتی ہے امپریزوں پر گاڑی کسی اور کے امپریزے پر فلیٹ پر دس پر اپنی گاڑی لگا لے گاڑی کا جو مالی کے جس کی گاڑی یہ وہ ہی رہے گا صرف ایک کونٹریک بنتا ہے وہ آپ کی مچول انڈرسترننگ سے جس کی کمپنی ہے اس کی مچول انڈرسترننگ سے آپ دو سو روپے رنٹل کا کانٹریک بنا لے دو سو یور کا رنٹل بنا لے آپ وہ دو سو یور کا جو رنٹل ہو گا اس کا آپ کو ایوہ چیاریس روپے آنے ٹیکس ٹیکس جو آنے اپنا فائننس ہے وہ چیاریس یورو آنے سیرپوسی فورٹیسکس یورو آنے فورٹیسکس یورو پی کرتے رہے ہیں دس پرشنٹ بنا کارتے رہے ہیں سردردی آپ کی کوئی نہیں ہے کہ کونتی بلشتہ کو پیسے دینے سگران شوشیال بھرنا ہے اپنا ایوہ بھرنا ہے اپنا یہ ساری سردردی جو پیسے آئیں گے آپ کی پاکٹ میں دس پرشنٹ کاٹ کے وہ آپ کو یہ پتا ہے وہ میرے ہیں میرے ہیں اچھا فران بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کتنی ارننگ ہو جاتی ہے مہینے کی اور کون سی گاڑی اس میں بیسٹ ہے پیٹرول والی بیسٹ ہے ایلیکٹرک بیسٹ ہے ڈیزل بیسٹ ہے چار سیٹر بیسٹ ہے یا سیون سیٹر بیسٹ ہے دیکھیں اس سے ارننگ کی جو بات ہے اپ کی ارننگ جو اس سے اگر آپ مہنت سے دیانتداری سے آپ گاڑی چلاتے ہیں پورے بارہ گھنٹے اگر گاڑی کو دیتے ہیں گھنٹ اپنا لنج بریک کا نکالتے ہیں گیارہ گھنٹے گاڑی کو دیتے ہیں جنوری فروری مارچ چھوڑ گے اس کے بعد آپ آجیں اپریل، مائی، جون، جولائی، اگر، سپٹیمبر، اکٹوبر، نومبر، ڈیسمبر یہ نو مہینے آپ اگر دیانتداری سے چلائیں ایک چھٹی کریں خالی یعنی سندے تو چھٹی کریں ہی نہیں ویک کے کسی دن میں چھٹی کریں اور چھ دن چوبیس دن آپ گاڑی چلائیں تو آپ کے سارے خرچے نکالنے کے بات پچیس سو یورو آپ کی جیب میں آتے ہیں اور یہ کنے گھنٹے گاڑی آپ چلائیں گے یارہ سے بارہ گھنٹے آپ چلائیں گے چو بیس سو یورو آپ کی جیب میں آتے ہیں اسے ایک چھٹی کریں آپ یہ سیزن کی میں بات بات رہا ہوں جنوری، فروری، مارچ کی نہیں اپریل کے بعد سے اپریل سے لے دیسمبر تک کی اور کیا آپ اپنی اس بارے میں کیا مشروع دیں گے جو آپ کی گاڑی ہے وہ آپ سیکنڈ ٹائم کسی کو دے سیکنڈ ٹائم بھی دے آپ گاڑی کسی کو سیکنڈ ٹائم بھی دے تو speechless آپ کے خارچцевظر کر رہے محی Regi کسی کا شکر ہو جاتی اور بات پا آپ کو اپنا اپنا اپنے اپنے اب organs نہیں ہے تو میری تو ماننا یہ ہے اگر فاملی جس کی یہاں نہیں ہے تو اس گھر پہ کوئی ہے جس�ng رہ پہ گھنٹے ہوتے جو چل Engine توzepادی اچھے اسی کواڑ سے تیم حالını whipping ٹھیک اور باتے ہیں کہ کون سی گاڑی جیسے تعمق لوگ اپنے رہا ہے جیسے تعمق ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ایلیکٹرک گاڑی کا خرچہ کم ہے آپ کی چارجن کا خرچہ کم ہے لیکن آپ اینڈ او ائر دیکھیں نا اینڈ او ائر دیکھیں تو آپ اگر دونوں کو کمبائن کریں تو وہ ایک ہی بات آ جاتی ہے آپ کی پیٹرول ہو ڈیزل ہو یا ایلیکٹرک ہو وہ یوں کہ ایلیکٹرک کی بیٹریہ بہت مہنگی ہے اور جتنی رننگ ہے ٹی ویڈی کے اوپر روزانہ گاڑی پانچ چیسو کلومیٹر چلتی ہے تو بیٹریوں کی میاد زائدہ 2 لاکھ کلومیٹر ہے ہم دو لاکھ کلومیٹر سال میں گالی چل جاتی ہے چل جاتی ہے 10 lament Shen root چل جاتی ہے جب آپ اس کی بیٹریوں جا ہے بیٹریوں کم سے کم کم سے کم 8 سے 10 ہزارünk پusal کنی paprika اگر آپ وہ گر کریں اپنا پ Reverend کہ آپ اگرwenUS Trump 2 سال میں کتنے کا ڈالوایا تو ایوری چونہار میں آجاتی ہے اس میں کوئی اتنا فرک نہیں ہے کہ الیکٹرک لو ا potato تو ہم شکلی ٹھٹلی پیٹروڈالنے کے ساتے پیٹروڈ پورا��ین یقین shook parallels اور ہم ساترے شای섯 مجھونے de ہے ٹھیک مجھونے پورakapات پہ게 پورا ایک سیونے پورک بہت پیٹروڈ تمامی ساناتے کے لیکن چاہم ڈنی کے کہ س Liverpool مجھ لیکن چاہم متزاور ہے منких فamہ ساتر ،انے شیکلی اچھا فران بھائی یہ بتائیں کہ آپ جو بھی اپنی کمپنی میں گاڑی لگائیں تو آپ دیکھنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ کون سی گاڑی ہونی چاہیے کیا نیو لینی چاہیے بلکل زیرو میٹر یا کوئی سیکنڈ اینڈ گاڑی لینی چاہیے جو امپریزے میں لگ سکتی ہے اور کون سی امپریزے میں گاڑی سیکنڈ اینڈ لگ سکتی ہے دیکھیں اپنا حبیب بھائی اس کا میرا جو اپنے لوگ کے اپنی اپنی تھنک ہوتی ہے میری جو تھنک ہے وہ ہے زیرو میٹر ڈالی لینا بیس ہے کیونکہ زیرو میٹر ڈالی آپ لیتے ہو تو یہ آپ کو پتا ہے آپ نے ہی چلائی ہے اس کو اب لوگ سیکنڈ ہند ڈالی لیتے ہیں دوہدار اٹھارا کا مادل وہ ایک لاکھ ڈیڈ لاکھ ڈالی چلی بھی ہوتی ہے دو لاکھ چلی بھی ہوتی ہے weil TVD پر اتنی گاڑی سکتی ہے جو میں دیکھا ہے کہ پرانی گاڑی سکتی ہے وہ کھڑے ہوتا ہیں کہی نہ گاڑی کہ کھڑے تھے کھڑا وقت گاڑی خواب ہو گئی تو آپ نے پتا ہے مکینی کے لئے مکینکوں کے چیزیاروں کے ساتھ اتنا ہیں جو چھوٹا سبی کام ہو تو آپ کو پائیمنٹ لے لو اور دو دن بعد دیں گے گاڑی تو اس میں آپ کی اردنگ مرتی ہے ٹھیک ہے گاڑی آپ کی وجہ لدے. ڈو دن کے لیے آپ کسی سے گاڑی کو ہی لوگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کہنا ہے کہ گاڑی نہیں لینے کہ نہ لینے اب میں نے ایک سال ہو گیا ا گاڑی نے کوئی کام نہیں نہیں لیے جب تو دنے کوئی کام نہیں لیا اس چی باعتün Ga videog SA jarken جو لی downloads اس کی جو ایک سال کے بعد چلھنے کے بعد اب آبے Records给 اگر دو لاکھ کلومتر تقریباً چل جانتی ہے سال میں کیا دو لاکھ کلومیٹر چلنے کے بعد اس کی پرائس میں کتنا فارق آئے گا کتنی کمی آئے گی ایک ہزار کی آئے گی دو ہزار کام ملیں گا چار ہزار ملیں گا میں آپ کو ایک میں مشورہ یہ دوں گا اپنے بھائیوں کو کہ دیکھیں جو لوگ یہ کرتے ہیں اپنی کیش پہ گاڑی لیتے ہیں بیس بائیس ہزار یورو بانڈ کرتے ہیں کیش پہ گاڑی لیتے ہیں میرا ان کو مشورہ یہ کہ وہ بیس بائیس ہزار یورو آپ کسی اور کام میں لگا لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں گر آپ بیس بائیس ہزار یورو کی ایک گاڑی لیتے ہیں وہ آپ کی فور ایگزامپل میں دینا ہوں بیس بائیس ہزار یورو کی آپ نے گاڑی لی میں آپ کو مصال دیتا ہوں آپ نے لی اور آپ نے رینڈ پہ دے دی کسی کو صحیح ہے رینڈ پہ دے دی رینڈ آپ کے پاس سارے خرچے نکالنے کے بعد وہ پانسو ہی روپے بچنے ہیں رینڈ کے اب آپ منتھلی پانسو روپے بچنے ہیں تو آپ سالانہ لگائیں تو آپ کو بارہ پانچے ساٹھ چھ ہزار یورو پر ایر بچتے ہیں پر ایر بچتے ہیں چار سال میں آپ کو چوبیس ہزار یورو بچے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے گاڑی سے بچا ہے آپ نے لگائے وے کتنے دے بائیس ہزار چوبیس ہزار یورو آپ کے لگے وے آگا ہے صحیح ہے جو آپ نے لگائے دے اس کے بعد جو گاڑی کی ورتے وہ تین چار ہزار کی رہ جاتی ہے اتنی چلنے کے بعد چلنے کے بعد تو یعنی آپ نے بائیس ہزار یورو لگائے چار ہزار روپے کمائے پانچ سالوں میں تو کوئی یہ کوئی کمال نہیں ہوا کمال نہیں ہوا تو آپ کا کہنا ہے کہ گاڑی گاڑی لیزنگ پر لیں بینک سے لیں کہ آپ تین سو روپے مہینہ دیں اسی سے کما کے اسی سے دے رہے ہیں آپ نے پانچ سال کی لیزنگ پر لے لی پانچ سو روپے مہینے پر اسی سے کما کے اسی کو دے رہے ہیں جب آپ کی گاڑی آزاد ہو جائے گی جب آپ بیچنے کھڑے ہو گے تو وہ جو پانچ سو روپے مہینے پر لگائے وہ آپ کا پروفیٹ آجائے پروفیٹ آجائے آپ نے لگایا کچھ نہیں آپ نے جو وہ بائیس ہزار آپ اس میں انویس کر رہے تھے وہ آپ نے کسی اور مثالی کوئی ڈونر کھول لیا کوئی جیسی شعب کھول لیا وہاں سے آپ کی ڈبل ارنگ شروع ہو گی میں آپ کی ڈبل اینٹری ڈبل اینٹری ڈبل ایک اور ما کچھ کر لیا تو آپ جان دول کاrag representatives ہے کیونڈوی , بینک سے قاڑی موضع سوڈ leaked ان کو اٹھ網 لے کچھ رو پہو پолетども اس کے لئے کیونڈے کیا میں بھی دیکھیں چاہل سانمل جانے ، اگلے بلوگ میں آپ سے باتوںיר میں آپ کو بقولنے بے ن找 اس بری چاہیے کیا کیا کریں آپ کی کیا کچھ سنڈ سنڈی میں آپ کو خرابとか جگر دغت مائی عید بے اس کے بھی آپ پہلی کس دے کے گاڑی لے سکتے ہیں ساری انفرمیشن میں آپ کو اگلے بلوگ میں دوں گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ فرحان بھائی کہ آپ نے مجھے اتنی انفرمیشن دی انشاءاللہ آنے والے نیکس ویڈلوگ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ بینک سے گاڑی کیسے لی جائے تو اگر آپ وہ ویڈلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں تو انشاءاللہ اگلا انٹروو میں فرحان بھائی سے کروں گا کہ انہوں نے بینک سے جو گاڑی لی ہے تو وہ کس طریقے سے لی ہے کیا کیا اس کی ریکائرمنٹ ہے ٹھیک ہے جی ملیں گے اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ